مدھر پردیش کی بیتل میں تیل کارواری دنیش چندر اگروال حتیہ کانٹ کے سنسن خیز معاملے کا پولیس نے کھلا سکیا ہے تیل کارواری اگروال پر ان کے پرانے نوکر نہیں حملہ کیا تھا اس کے بعد علاج کے دوران ان کی ناکپور میں موت ہو گئی تھی پولیس نے حتیہ کی آروپی کو گرفتار کر لیا ہے بیتل پولیس صدق شکر سیمالہ پرساد نے پولیس کنٹرول روم میں آئی جیتا ہے پترکار وارتہ کے دوران تیل کارواری کشنا آئیل مل کے سنچالک کا دنیش چندر اگروال پر ہوئے حملے کی ماملے کا پولاسہ کرتو بتائیہ کہ ان پر حملہ کرنے والا ان کی ایفیکٹی میں پہلے نوکر تھا اور اس نے کام چھوڑ دیا تھا یہ ستائیس تاریکی گھٹنا ہے تھانا گنج کی انترگت ایک آئیل مل مالک ہے شری دینیش اگروال جی یہ اپنی مل بند کر کے جا رہے تھے تقریباً چھے بجے کے آس پاس ان کو ایک لڑکے نے آپکاری آفیس کے سامنے روکا اور کہا کہ مجھے تیل چاہیے تو یہ پنہا اپنی دکان پر گئے جہاں دکان بھی ہے اور مل بھی ہے ان کا جو لڑکے کا نام ہے جس نے روکا تھا میور جھڑوڑے 18 سال کا ہے اور یہ ان کے یہاں ایک سال پہلے مل میں کام بھی کرتا تھا اور کچھ کارنوش اس نے پھر کام چھوڑ دیا اور اس نے اپنے من میں یہ بات رکھی اور ستائیس تاریک کی شام کو موقع دیکھا اس نے جب اگروال جی اپنا مل اور دکان بند کر کے نکل رہے تھے تو آپکاری آفیس کے سامنے اس نے روکا ان کو اور کہا کہ مجھے تیل چاہیے تو اگروال جی پنہا اپنے دکان پر گئے انہوں نے دکان کھولی اس سمیں دکان پر کوئی بھی ان کے کرمچاری بغیرہ اپسٹت نہیں تھے دکان میں وہ اکھیلے تھے اور وہ لڑکا ایک تیل کی کپی علیے ہوئے اپنے ہاتھ میں تھا جو انٹر کیا وہاں پہ وہاں پہ بھی اسی بات کو جو پرانا ایکسیڈنٹ کا جھگڑا تھا اس کو لے کے باتچیت شروع ہو گئی اور دونوں میں گرمہ گرمی شروع ہوئی ہاتھا پائی ہوئی اس کے بعد لڑکے نے وہیں پہ آئیل میل میں رکھا ایک لوہے کا ڈنڈا اٹھایا اور اس روڈ سے ان کو وار کیا اور اس وار سے ان کو کافی گہری چوٹے پہنچی اور شٹر بند کر کے وہ بھاگیا لڑکا موسیقی